بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہیم الدین اما بعد میں آئی پلس ٹی وی کے واسطے سے عبدالوحید الندوی آپ سے مخاطب ہوں صیرت صحابیات کی یہ دوسری کڑی ہے اور ہماری یہ گفتگو ام المومنین صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مشتمل ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی ہیں ایک موقع پر صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب کون آپ نے فرمایا عائشہ پھر پوچھا مردوں میں کون کہا اس کا باپ ناظرین کرام یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں میں سب سے محبوب عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی ازواج متحرات میں انصاف نہیں کرتے تھے یہ صرف قلبی میلان کی بات تھی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے درمیان برابر کا انصاف کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان کی باریاں مقرر کر دی تھی تمام ازواج کے لیے یقصہ لباس یقصہ خوراک اور ظاہری طور پر جو خاطر مدارات ہو سکتی تھی وہ سب کے سب یقصہ ہی ہوتی تھی جہاں تک قلبی میلان کا تعلق ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اختیار یہ تو اللہ کی جانب سے اور اللہ کی وضیعت کردہ چیز تھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نظر ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جانسار ساتھی اور آپ کے جگری دوست جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی تھی جناب ابو بکر وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لتخذت ابا بکر خلیلا اگر میں انسانوں میں کسی کو اپنا جگری دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن میرا رب میرا خلیل ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے قرآن پاک نے فرمایا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ یاد کرو اس وقت کو جب غارِ ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر تشریف فرما تھے اور کفار آپ دونوں کی تلاش میں تھے اور ابو بکر کے محبت کا عالم یہ کہ وہ بیچین ہو جایا کرتے تھے عرش سے تسلی دی گئی اور کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ وہی ابو بکر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا نبوت سے پہلے بھی آپ کے جگری دوست تھے اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے یہی ایمان لائے گویا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا گھرانا سعادت کا گھرانا دین کا گھرانا پاکیزگی کا گھرانا لطافت کا گھرانا تھا ایسے ماحول میں سن پانچ نبوی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ایک نفیس ماحول میں پلیں اور بڑیں اللہ تعالی نے انہیں غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی غیر معمولی سوج بوج اور فہم و فراست عطا کی تھی یہی وجہ ہے کہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ ذہین و فتین اور سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والی اور سب سے زیادہ قرآن پاک کو یاد کرنے والی اور سب سے زیادہ حدیث نبویہ کی روایت کرنے والی یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سارے مسائل بیان کیے بڑے بڑے صحابے کرام آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے فقہہ تابعین آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے خواتین اور صحابیات اپنے ذاتی مسائل آپ سے دریافت کرنے کے لیے آتیں آپ سے فتوہ پوچھتیں اور آپ انہیں تسلی بخش جواب دیا کرتی تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذہن رسا عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذہانت و فتانت کے عالی مقام پر فائز کیا تھا اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر تھی جو بات سن لیتی مدتوں وہ بات انہیں یاد رہتی چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کے ایک ایک جوزہ آپ کے ذہن میں تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المغاذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے حالات بیان فرمائے ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں شرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت نہیں کر سکتی تھی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے واسطے سے مسائل پوچھتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے اور ام المومنین ان صحابیات کو مطمئن کرتی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف ابھی چھ سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فراق میں گھلے رہتے تھے کھوئے کھوئے رہتے تھے کوئی مونسو غمخار نہیں تھا چنانچہ آپ کے ایک جانسار صحابیہ خولہ بنت حکیم آئیں اور کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ افسردہ اور ملول خاطر رہتے ہیں آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ نے فرمایا کون ہے جس سے شادی کر لوں خولہ نے کہا آپ کے لئے باکرہ بھی ہیں اور سیبہ بھی ہیں آپ کی شادی کے لئے عائشہ بھی ہیں اور آپ کی شادی کے لئے سعودہ بنت زمعہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کی بات کرو چنانچہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی وہ خوش ہوئے اور راضی ہوئے اور اس طرح سے عائشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ شانہ نبوت کی شما بن کر نمودار ہوئیں چھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو رخصتی ہوئی اور پھر اس کے بعد نو سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلوہ گر رہیں ہر طرح سے آپ کی دل ربائی کرتیں ہر طرح سے آپ کو ڈھارس بدھاتیں ہر طرح سے آپ کی علوم و معارف لوگوں میں منتقل کرتیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ حافظہ قرآن تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی وصف یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ روایت کی ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت وحی نازل ہوئی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں تھیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جبریل امین نے ان کو سلام کہا اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ گزرے لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی صرف یہ دو باکمال گزریں اور آئیشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سریعت کی فضیلت کھانوں پر ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی کی جس سے ان کی فضیلت ان کی برتری واضح ہوتی ہے اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ صدیقہ سے کہا آئیشہ میں جانتا ہوں جب تم خوش ہوتی ہو اور یہ بھی جانتا ہوں جب تم ناراض ہوتی ہو ام المومنین آئیشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کسی بات پر قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ صرف زبانی بات ہوتی ہے ورنہ یہ دل آپ کی محبت سے معمور ہے اس دل میں صرف آپ موجزن ہیں اس دل میں صرف آپ کی عدائیں ہیں اس دل میں صرف آپ کی تعلیمات ہیں اس دل میں صرف نور نبوت ہے اس دل میں آپ پر فیداکاری کا جذبہ ہے اس دل میں آپ پر جانساری کا جذبہ ہے ناظرین کرام ہماری خواتین کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں عصوا اور نمونہ ہے ناظرین کرام ہماری خواتین کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول و فعل میں عصوا اور نمونہ ہے ناظرین کرام ام المومنین عائشہ صدیقہ کی زندگی میں ہر دور کی خواتین کے لیے ہدایت اور رشد و ہدایت موجود ہے کاش ہماری خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت پڑھتیں آپ کے حالات جانتیں ان کتابوں کا متعلق کرتیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا اظہار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اظہار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنے کا جذبہ ہے کاش ہماری خواتین اور ہر دور کی خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عسوہ اور نمونہ بناتی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی یہ دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا جو ٹکڑا کھاتے اور برطن میں رکھتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں وہیں اسی نشان سے کھاتی ہیں یہ کیا چیز تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کا تو نتیجہ تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی ایک امتیازی صفت فیاضی تھی اور ایسی فیاض تھی ایسی فیاض تھی کہ تاریخ کے صفحات نے اس کو محفوظ رکھا ہے ایک موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی خدمت میں ستر ہزار درہم پیش کیے گئے انہوں نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے ستر ہزار درہم تقسیم کر دیئے اور جب اٹھیں تو اپنا کپڑا جھاڑ دیا لوگوں کو یہ خبر ہو کہ اب کچھ نہیں بچا ایک موقع پر امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے ایک لاکھ درہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں کی خدمت میں بھیجا وہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا ایک موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی خالہ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم بھیجا انہوں نے سارا کا سارا اسی مجلس میں تقسیم کر دیا جبکہ وہ روزے سے تھیں جب تقسیم کر چکی تو آپ کی خادمہ نے کہا ام المومنین آج افطار کے لئے کچھ بھی نہیں ہے فرمایا تم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو ایک دو درہم روک دیتے یہ عصار یہ قربانی یہ اللہ کے راستے میں انفاق کا جذبہ آج ہماری خواتین کے دلوں میں بھی آنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہوں تو زیورات کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں کچھ پیسے ہوں تو فیشن کی چیزوں کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں یہ ان کے لئے انتہائی اہم بات ہوتی یہ ان کے لئے صلاح اور خیر کی بات ہوتی ایک موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو آتا ہے سب خرچ کر ڈالتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ خالہ کے ہاتھ کو روکنا پڑے گا انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بھانجے کی یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ روکنا پڑے گا تو انہیں غصہ آیا اور وہ عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئیں جبکہ عبداللہ بن زبیر ان کے چہتے تھے عبداللہ ہی کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی عبداللہ کی تربیت انہوں نے خود کی تھی عبداللہ ان کے محبوب ترین فرد تھے لیکن جب عبداللہ بن زبیر نے روکنے کی بات کی تو انہیں ملال ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے آج میرا بھانجہ روکتا ہے کہا عبداللہ کو جرات کیسے ہوئی وہ کون ہوتا ہے روکنے والا ہماری خواتین کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں ان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے شوہر کے مال سے شوہر کی اجازت سے خرچ کرتی ہیں اور وہ خرچ کسی فساد اور بگاڑ میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی عورتوں کے لیے دو عجر ہے ایک عجر اس کے شوہر کا جو اس نے کمایا ہے اور ایک عجر اس خاتون کا جو اس نے خرچ کیا ہے کہ آج ہماری خواتین اس نقطے کو سمجھتی ہیں ہم سب کی ماں ہیں ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ اللہ تعالی نے فرمایا وَعَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں تمام مؤمنین کی ماں ہیں ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب ترین بھانجے سے ناراضگی اختیار کر لی اور یہ مناتے رہے مناتے رہے مدتوں کے بعد مانی تو فیاضی کا ان کا یہ عالم تھا ایک موقع پر ایک سائلہ ان کی خدمت میں آئی اس دن بھی وہ روزے سے تھی سائلہ نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا گھر میں جو روٹی رکھی ہے وہ لے جا کر دے دو خادمہ نے عرض کیا آپ روزے سے ہیں افطار کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ناراض ہوئیں اور کہا شام کو ابھی دے رہے لے جا کر دے دو چنانچہ خادمہ نے وہ روٹی سائلہ کے حوالے کر دی اور ام المؤمنین کا توقع دیکھئے کہ افطار سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے کسی نے پکے ہوئے گوشت کا حدیعہ بھیجا اور ام المؤمنین نے اس خادمہ سے کہا دیکھا کیا یہ حدیعہ کیا یہ گوشت اس روٹی سے بہتر نہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ممتاز صفت یہ تھی کہ آپ اللہ سے لو لگاتیں گریو زاری کرتیں کسرت سے رویا کرتی تھی ایک موقع پر ایک سائلہ آئی جس کے گود میں دو ننے منے بچے تھے اس نے سوال کیا اس وقت ام المؤمنین کے گھر میں صرف تین خجوریں تھی انہوں نے وہ تینوں خجوریں اس خاتون کو دے دیں خاتون نے دونوں بچوں کو ایک ایک خجور دیا اور ایک اپنے موں میں ڈال لیا ایک بچے نے جلدی سے خجور کھا لیا اور پھر اپنے ماں کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا ماں کی ممتہ جوش میں آئی ماں نے وہ خجور اپنے موں سے نکالا اور اسے چیر کر کے آدھا اس بچے کو اور آدھا اس بچے کو دے دیا یہ منظر دیکھ کر کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑیں اور دیر تک روتی رہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ممتاز صفت یہ تھی کہ اسلام کو وہ اس کی اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھی چنانچہ جب سن پہتیس ہجری میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید ہوئے اور دین کا نظام مختل ہونے لگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری جرات کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں اور لوگوں کو آواز دی کہ دین کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھا جائے چنانچہ مکہ مکرمہ بسرہ اور مختلف شہروں کے لوگوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے دین کو مغلوب ہونے سے بچا لیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک خوبی یہ تھی کہ جرات بہادری ہمت اور حوصلہ تھا چنانچہ غزوے احد میں وہ مشکیضہ بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتی اور آپ کو ہر طرح سے ڈھارس بدھاتی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ایک موقع پر ان کی آزمائش ہو گئی ایک موقع پر منافقین نے ان کے سیرت و کردار پر شک کی سوئی گھما دی سن پانچ ہجری کا واقعہ ہے غزوے بنو مستلق میں جب لشکر اسلام مرعیسی چشمے پر ٹھیرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں لوٹیں کی آپ کا ہار گر گیا اور اسے تلاش کرنے لگیں ادھر لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حودج میں ہیں حودج اوٹ پر رکھا اور چل پڑے ہلکی پھلکی تھی اس لئے اندازہ نہیں ہو سکا جب وہ لشکرگاہ ہمیں پہنچی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا بعد میں صفوان ابن معطل آئے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں ان کو اپنے اوٹ پر بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہیں منافقین کو موقع مل گیا آپ پر جھوٹی تحمت لگا دی مہینوں آپ پریشہ حال نہیں لیکن سچ کی فتح ہوتی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات ظاہر فرمائی جس کے برات کے لئے قرآن پاک کی آیات مختص ہوئیں سورہ نور میں رکو کا رکو وقف ہو گیا آج ہماری خواتین کے لئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اسوا اور نمونہ ہے کہ ان کو اپنے سیرت و کردار کی حفاظت کرنی چاہیے ان کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے چنانچہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں زلیل و رسوا کیا اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیے برکت ہے کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور اس وقت بھی ان کا حرک ہو گیا فجر کا وقت تھا پانی وہاں موجود نہیں تھا صحابہ اکرام پریشان ہوئے اب کیا ہوگا ام المومنین کے تعلق سے کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا جب یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی وہ بھی بیٹی پر ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے یہ نوبت آئی اور صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھیں ابھی بیٹی کو تکلیف پہنچی کہ عرش والے کو برداشت نہیں ہوا اور عرش والے نے وہ آیات نازل کی جو تیمم پر مشتمل تھیں تم میں سے کوئی بولو براز سے فارغ ہو کر آیا ہے یا کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت اور مجامات کی ہے اور وہ جنوبی اور محتلیم ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے وہ صحابہ اکرام جو ابھی ام المومنین کو دوش دے رہے تھے تیمم کا حکم ام المومنین کی وجہ سے نازل ہوا سب نے آپ کو مرحبہ اور آفرین کہا یہ ام المومنین ہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا یہ ام المومنین ہی ہیں جن کی پاک دامنی کے لئے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی اور یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت کھانے پر ہے ناظرین کرام آج ہماری قواتین کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے آپ کی فیاضی کے جذبے کو اختیار کرنا چاہیے آپ کی راست گفتاری کے جذبے کو اختیار کرنا چاہیے علم کے حصول میں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختیار کرنی چاہیے جن سات صحابہ اکرام نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں ان سات صحابہ اکرام میں ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی ہیں کیوں نہ آج کی خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ کو عصوہ اور نمونہ بنائیں کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلیں کیوں نہ ان کی باتوں پر کان دھریں کیوں نہ ان کے حصول علم کے جذبے کو فیاضی کے جذبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کو اللہ سے محبت کے جذبے کو دین کے پھیلانے کے جذبے کو قبول کریں کتنی خوشنصیب ہیں وہ خواتین جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل عسوہ اور نمونہ سمجھتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری خواتین کو اور سارے مسلمانوں کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنا عسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی